یہاں سے امیدیں جاگتی ہیں یہاں پر رحمدلی اور بھائی چارگے کے عملے مثال دیکھ رہے ہیں یہاں آپ کو پوزیٹیف سائٹ آف آور سوسائٹیز دیکھنے کو ملتا ہے موسیقی آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں ہیں بھائی صاحب جیسے آپ لوگوں کو مدھے ہیں کہ ہم رمضان ہیں رمضان و کریم ہم تو ابھی عاشر و آخر میں بھی ہیں اللہ سب سے جو اطاعت ہے وہ قبول فرمائے ہم ابھی جہاں ہیں جہاں اسلام آباد میں اور پنڈی میں سب سے بگست سہری ہوتی ہے فیفٹی تھاؤزن پیپل ایوری ڈی ہم بات کر رہے ہیں ڈیلی یہ میں نہیں بتا رہا ہوں کہ پورے مہینے میں ہم پچھا ہزار دیں گے نو بھائی صاحب یہ ایوری ڈی ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ اتنا بڑا پروگرام ہے کہ اس کے جو تیاریاں ہیں وہ تو مغرب کے بعد فوراں مغرب مطلب افتاری کے بعد مغرب پر کے آدھا کنٹے بعد یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ تیاریاں کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ گیارہ بارہ ایک وجہ تک اس ٹائم لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اپنے لیے لینا چاہ رہے ہیں جو کھانا چاہ رہے ہیں جو گھر کے لیے لینا چاہ رہے ہیں اور یہ خود بھی پیکنگ کر کے شاہر میں پیک میں ڈبے میں ڈال کر لوگوں کو دیتے ہیں ڈیفرینٹ لوگ یہ نہیں کس نہیں ہوسپٹلز میں دیتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں یہاں جہاں بھی بسم اللہ 50,000 ایوری ڈی ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ جو پاکسام میں رمضان میں ایک پوزیٹیف ٹھنگیز ان رمضان میں یہ ایک جگہ ہے ہاں یہ یہ ایک بیگست ہری اسلام آباد پنڈی اور بھی ہیں اور اللہ عجر فرمائے سب کو اچھا یہاں دیلی ہر روز منیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آج جو منیو ہے وہ حلیم ہے حلیم سب کو پسند ہوتی ہے ادھر آجائیں دی بھائی السلام علیکم کیا بدر ہے ایسارت ہے کل حلیم حلیم بدر ہے حلیم کب جانے کب سسکار دے گی یہ سرم زور کے نماز کے پالا آجاتے ہیں زور کے نماز آجاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں زور کے نماز کے پالا اس کی تیاری پیاز ماتر سب کچھ پاٹ گئے ماتر سب کچھ پاٹ گئے سب کچھ پاٹ گئے مغرب کے بعد آگے آگ لگا دے گئے آگ لگاتے ہیں مغرب پاٹ گئے کب تک چلتے رہتی ہے بارم بجے تک تیار رہتی ہے بارم بجے تک تیار رہتی ہے اور اس کو یہ ہلانا ضروری ہوتا ہے اتنا زیادہ میں دیکھ رہا ہوں مانتنا سارے نوجوان لگے میں ہلا دے گئے یہ اسے ہلائیں گے نہیں تو دیچے لگ جائیں اچھا آگر ہلائیں گے تو ایک دیر کے اندر بتا رہے ہیں کہ ساٹھ سو آٹھ سو بندے کے حلیم ہوتی ہے ایک دیر کے اندر ماشا اللہ ہاں پھل ہو گے میں بھی پھل ہو گا ماشا اللہ ماشا اللہ موسیقی کتنے اندے Islands یہ نلو کتنے اندے ہیں کتے اندے ہیں اندے ببینی ببینی سا کرنا اگل گر شاہ انجس ہمارے ساتھ ابھی ہیں شفیق بھائی شفیق بھائی جو ہیں وہ اس چیز کا سارا اور ارگنائز اور چیرمین ہے اس اب کا جو ہیڈ ہے خدمت کمیونٹی کے طرف سے ہے تو میرے پاس تین سؤالات ہیں ان سے میں پوچھوں گا تو شفیق بھائی آپ پہلے میں جائے بتائیے گا یہ جو پروگرام ہے یہ جو انیشیٹی بھائی یہ کب سٹارٹ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی ہم نے سہری کا جو کام ہے الحمدللہ رمضان المبارک سے ایک مہینہ پہلے ہم نے اپنی ٹیموں کو علاقوں میں بھیجا کہ کیا اسلام آباد میں سہری کروانے کی ضرورت ہے یہ ایک بڑا کوسچن تھا ہمارے لیے تو ہم اس کا جواب فیلڈ میں جا کے لینا چاہ رہے تھے تو ہماری ٹیموں نے آ کے جو ہمیں سروے پیش کیا وہ بڑا حیران کن تھا ہمارے نزدیک اسلام آباد بڑا ڈیولپ سٹی اور بڑے بڑے جناب بنگلیر کوٹھیاں لیکن ہر سیکٹر کے پیچھے ایک کچھی عبادی اور مزدور لوگ اور ایسے طالب علم کہ جو مشکل سے یعنی مزدوری بھی کرتے ہیں اور پھر اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھتے ہیں بڑی اتداد میں ایسے لوگوں کا ہم سے واسطہ پڑھا ہمارے وہ اس میں یعنی ڈیٹا میں آئے سروے میں آئے لوگ تو ہم نے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پھر اس کا یکم رمضان کی سہری سے اس پرورم کا آغاز کیا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پہلے بیس روزے پہلی بیس سہریوں ہم نے یہ پہلی سہری ہم نے تقریباً شروع کی بارہ ہزار افراد سے اور بیس سہری تک ہم اس تداد کو بڑھا کے تیس ہزار تک لے گئے الحمدللہ آج یہ سہری ہماری پچاس ہزار افراد کی بن رہی ہے اور آخری عشرہ ہمارا انشاءاللہ پچاس ہزار افراد تک سہری پہنچانے کا یہ پرورم ہمارا ہے ماشاءاللہ مطلب ابھی ڈیلی جو ہے وہ پچاس ہزار کا رہی ہے جی انشاءاللہ پچاس ہزار انشاءاللہ انشاءاللہ اور اچھا یہ بھی ہے یہ آپ سارا سیٹ اپ جو ہے یہ کیوں کر رہے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں جی ہماری دین کی بنیادی تعلیمات خیر الناسی میں ینفع الناس نبی اکریم علیہ السلام کی یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ بیسٹ آف تی بیسٹ جو لوگ ہے تم میں وہ کون ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہیں انسانوں کے لیے بہترین جو لوگ ہوں گے وہ بہت بہترین لوگ ہیں اسلام کی نظر میں اور عام ہمارے گلی محلے میں ہمارے پڑوسی ہمارے دائیں بائیں کے لوگ جو لوگ ضرورت مند ہیں آپ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوں تو پھر ایک ایسا مثالی معاشرہ بنتا ہے جو واقعاً ریکوئرمنٹ ہے ہماری اس وقت تو جس میں برداشت ہو جس میں ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ ہو تو یہ اس کام کے لیے ہم نے یہ شروع کیا کہ ہم معاشرے کو مثالی کردار دے سکے جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور تعاون کے سلسلے میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوئے تو اسی سوچ کو مدنظر رکھ کے ہم نے الحمدللہ اس کام کا آغاز کی اچھا اور ماشاء اللہ بھی تو پچھا ہے ہزار تک انشاءاللہ پوجھیں امید ہے کہ آگلے سالوں میں اور یہ تورنے اس ریکارڈ کو جی ہم نے انشاءاللہ اسلامباد کا بگسٹ ہے بلکہ اگر آپ اوورال پورے پاکستان میں دیکھیں تو میرے علم میں ابھی تک ایسا کوئی سہری پوائنٹ نہیں آیا کہ کسی ایک جگہ پر پچاس ہزار افراد کا کھانا اس انداز سے پکرا ہو پھر گھر و گھر گھر جا کے اس کو ڈیلیور کیا جا رہا ہو تو الحمدللہ اسلامباد کا تو ہم وسوق سے کہہ سکتے ہیں تو اوورال میرے علم کے مطابق اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سہری پوائنٹ یہ چل رہے تو اگلے سال ہم انشاءاللہ پچاس ہزار سے اس کا آغاز کریں گے اور اللہ کی توفیق سے ہم ڈیڑھ لاکھ افراد تک اس سروے کو لے کے جائیں گے اور اس سہری کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا میام کرے اور بہت سواب و عجر شکریہ آمیر بہت شکریہ شکریہ ایسا جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ گاریاں آگئی ہیں اور بیانی ہیں ہر علاقے سے مختلف علاقوں سے گاری آتی ہیں ہر گاری کے ساتھ اپنا ڈبے ہوتے ہیں اور اپنے علاقوں میں جا کر پھر ان کو چھوٹے ڈبوں میں روٹی کے ساتھ ڈال کر لوگوں کو دیتے ہیں ایس ابھی آستا آستا ادھر سے سب جلا جائے گا انشاءاللہ یہ جتنے بھی یالو جیکٹ والے بندے آئے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے جا کے بھی ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے اس سب کو اس طرح کی اقدامات امید پیدا کر دی ہیں اور آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ ابھی خیر باقی ہے اس طرح کے تصاویر آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ ابھی لوگوں کے دلوں میں پیار اور شعور زندہ ہے اور برے کام ہمیشہ برے حمد کے ساتھ پائی جاتے ہیں ماشاءاللہ جیسے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ کام تو ختم ہو گئے آپ لوگوں نے بڑے بڑے ڈبے میں ڈال کر اپنے علاقوں میں جائیں گے پھر آکے ہر کسی کو مہتاج اور فقیر پار کسی کو دیکھے اور سہری ٹائم تک یہ سب کو ڈلیور کر کے واپس آئیں گے جگہ کونسی ہے ہی ہے یہ ہم ابھی آئی ایٹ مرکز میں ہے مسجد کبا کے پاس جمعیت خدمت کمیوٹی ہے جو یہ سب چیز جو ہے یہ جو انشیئیٹیو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے تو اللہ ان کو اور ترقی دے وزید سواب اور عجر بھی دے فرمائیں مطلب اور کچھ آپ پینے سے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ نہیں نہیں صبر کر میری ویڈیوز آگے آئیں گے وہ دیکھتے رہنا اور اس کے بعد بھر یہ بھائی آس رہے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اب آپ بولیں ٹھیکی بار بولتا اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ نکھیں ڈ شکریت vy آمد میسے موسیقی